ابھی ہم اپنی انجلا کو یہی پہ چھوڑ رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں بھائی سپر ڈیوک جو کی ٹو فٹی ہے اس کو ہم رائیڈ کریں گے آج چھوڑا سا آگے جائیں گے ٹھیک ہے مجھے اس کا ریسپونس مجھے چیک کرنا ہے بھائی فرسٹ گیر میں کتنا جاتی ہے سیکنڈ گیر میں کتنا جاتی ہے بسم اللہ ابھی مجھے دیکھنا ہے فرسٹ گیر میں یہ کہاں تک جاتی ہے آمیر وغیرہ جو نا سارے میرے گھر آئے تھے بے یہ بندہ اس ٹیم یہاں پہ نہیں تھا میں نے اس کو کال کی تھی جب میں پیر گلی گیا تو ناو بجے ہم وہاں سے واپس آئے وہاں پہ نیٹورک نہیں تھا تو ناو بجے میں نے معا ہے کو کال کی ٹھیک ہے mam کو اس نے بولا چیے نہ اکر نہو بجے میں نہیں آسکتا فرسٹ لگایا ہے؟ نہیں پھرسٹ ہے پھرسٹ اس کا رسپونس بہت خطرنا گیا ہے ہمیں اشکاس کریں ہر کوئی سے ہمیں اشکاس کریں ہمیں اشکاس کریں ہمیں اشکاس کریں اس کیا ہونے پیوانٹ بینی نہ رکھا اس کیا ہمیں بلوگیں 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 کسی مشیل کیم سو بید سلام علیکم میری بلوگیں ایسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ میرے سارے بھائی جو انا بڑیا ہوں گے ایک اور فریش بلوگ شروع ہو چکی ہمیں اپنے گھر سے کر رہے ہیں اور اپنی مشین کے ساتھ یہ اپنا ڈیلی روڈین ہے بھائی ہم نا ہمیشہ اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں سو گئیس ریسیٹلی میں نے آپ سب کو بولا تھا کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں ایک گاڑی لینے کی اور وہ گاڑی جو ہے ہم دیکھنے بھی گئے تھے ہم نے جو ہی کومیٹس چیک کیا میرے فرنڈز پرگیرا جتنے بھی جو مجھے جانتے ہیں جن کے پاس میرا نمبر ہے تو سب بدون نے کول کی بولا کہ بھائی تھا لے کے نہیں آنا آپ نے لے کے آنا ہے ایک جیپسی جیپسی بہت سارے بھائیو کا پیار ہے تو اس لئے میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمنا جیپسی لے کے آئے میرا فادر اس نے بھی یہ گاڑی دیکھ کے رکھی ہے اور وہ مجھے رات کو بتا رہا تھا اس نے مجھے پکس وغیرہ دکھائی بولا کہ وہ گاڑی کافی سہی ہے تو وہ تمہیں لینی چاہیے تو آپ کو بتا ہے ہمیشہ جو چیز مجھے لینی ہوتی ہے میں آپ سب کے ساتھ پہلے ڈسکس کرتا ہوں آپ مجھے آئیڈیا دیتے ہو کیا ہمیں لینا چاہیے کیا ہمیں نہیں لینا چاہیے لئے میں نے آپ سب کو پہلے گاڑی دکھائی آپ لوگوں نے دسائیڈ کیا کہ یہ گاڑی ہمیں نہیں چاہیے لوگ نے بولا کہ آپنا جیپسی لے کے آؤ اور مجھے بتایا جو چیز آپ بولتے ہو ہمیشہ میرے فائدے کے لئے بولتے ہو آپ لوگ سوچ سمجھ کر کومیٹ کرتے ہو اور اس چیز کے لئے ہمیں دل سے شکریہ آج نا ہم جا رہے ہیں جیپسی دیکھنے کے لئے بھائیہ کو میرے کال کی ہے بس وہ ایک بار آ جائے آپ کو میں وہ گاڑی بھی چیک کر رہا ہوں گا اگر وہ نہیں آئے ٹھیک ہے نا ان کا بھی ڈن نہیں ہے بکہ ان کو تھوڑا بودھ کام ہے اگر وہ آئے نہیں تو فرمی میں پھر ایک سٹال دوں گا آپ لوگ انہیں بتا رہا ہے کہ وہ گاڑی اچھی ہے یا بری ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ پسند کرو گے آپ کا بھائی لے کے آئے گا اس باقی جمعو کی بات رہی ٹھیک ہے نا ہم جمعو بھی جا رہا ہے انشاءاللہ کل ہمیں جمعو نکلنا ہے اس کے بعد ہم جمعو میں ولوکس کریں گے جب تک یہاں پر الیکشن ختم ہو جائے کہ نیئرے بودھ مجھے ہم جمعو میں سٹے گریں گے تو کافی مزا ہے مام جو انا بھائی ناراز ہو گیا تھا میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے آمیر کے ساتھ رائیڈ کیا تھا جب ہم پیر کی گلی گئے تھے پھر اس کے بعد وہ میرے گھر آئے تھے تو مام جو انا اس چیز پر ناراز ہوا تھا بھائی اس کو میں نے کافی لیٹ کال کی تھی ناو بجے کس سناتا ہوں مام کے ساتھ میں نے ایک دفع کیا تھا اس چیز میں پتا بھی نہیں چلتا بندے کو ہمیں کہاں جانا ہے گر سے ہم اپنی مرضی سے نکلتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا جب تک ہمارا بھلوگ نہیں بنے ہم پا سکتے ایک ٹائم کیا ہوا بھائی مام اور میں جہو میں تھے جہو میں نے کہا کہ مجھے بھلوگ بنانے جانا تھا ہم رائیڈ پر نکلے تھے مام کو میں نے تپری پر چھوڑا تھا تپری پر اکسا رکھتے تھے تو مام کو میں نے بولا تو صبح 10 بجے میں اس کو ٹپری پر چھوڑا تھا رات کے گہرہ بجے میں نے اٹھایا تو مام بارہ بجے رات کے بارہ بجے میں مام کو اٹھانے گئے تھا تپری سے اب بہری پر ویڈ کر رہا تھا تو یہ نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں بھائی فرینڈشپ جو اچھی رکھنی چاہیے کیونکہ بھائی بندہ جو سمجھنا چاہیے اس چیز بڑھتی بلوگنگ کے چکر میں مجھے کبھی لیٹ ہوتا ہے اور اس بندے کو پہلی بار ہرٹ ہوا ایک آمیر وغیرہ جو انا سارے میرے گھر آئے تھے بڑ یہ بندہ اس ٹائم یہاں پہ نہیں تھا میں نے اس کو کال کی تھی جب میں پیرگلی گیا نا ہم نیرابوٹ سات بجے وہاں پہنچے سات بجے ناو بجے ہم وہاں سے واپس آئے وہاں پہ نیٹ ورک نہیں تھا تو ناو بجے میں نے مام کو کال کی ٹھیک ہے مام جو انا اس نے بولا بھائی ناو بجے میں نہیں آسکتا مام کو کام ہوگا بندے کو پھر مجھے صبح بتا چلا کہ مام جو انا ناراض ہو گیا تھا اس نے بولا مجھے پہلے ہی کال کرنی تھی میرا اور ایک دوست ٹھیک ہے اس کو میں نے گھر سے اٹھا کے لائے یہ بندہ جو انا میرے ساتھ ہے بھائی پانچ چھے سال پہلے ہم نے ساتھ میں سٹارٹ گیا تھا میں نے خواب دیکھے تھے کہ بھائی بھائی سوگی میرے پاس آپ سے مجھے بولتے ہو نا ہمیشہ بھائی آپ کے پاس بھائی سوگی رہا ہے ٹھیک ہے آپ اتنا خرچہ کہاں سے نکالتے ہو بھائیس میں پیٹرول ڈالنا رائیڈ پر جانا گر سے باہر زب جاتا ہو نا بھائی اگر پانی بھی پینا ہوتا ہے نا وہ بھی پینسو میں ہمیں لینا ہوتا ہے آپ سے مجھے بتا دے اور اپنا بھائی کن کے علاوہ کیا کیا کرتے ہو جائز میں گھر کا کام بھی کرتا ہوں میں سٹیڈیس بھی کرتا ہوں مطلب ہر ایک چیز میں آپ کا بھائی آل راؤںڈر ہے مجھے اپنے گھر میں سارے کام آتا ہے مارے گھر میں سپری کرنے بھی جاتا ہوں کبھی کبھی ٹھیک ہے جو کام ہوتا بھی چھتا ہوں ڈالنا میری سٹیڈیس بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں بشیہ ابھی اور صاف میں اپنے پیشن کو بھی فالو کرتا ہوں تو کل میں سپری کرنے گیا تھا میرے پاپا نے بولا مجھے کہ ایک ویلوگ بنا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے اس چیز کا ویلوگ بنایا فلالنا آپ بہت چیز دیکھو بھائی یہی سے ہم نے ویلوگ سٹارٹ کیا تھا کافی مزا آیا مجھے میں چاہتا ہوں نا وہ چیز میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اس سے کیا ہوگا بھائی موٹیویشن آپ کو بھی ملے گی ہم بائک چلاتے ہیں باقی کام بھی کرتے ہیں اگر ہم بائک چلاتے ہیں اس جرنی کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اپنے پیشن کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اس کے علاوہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں تو فلال آپ وہ دیکھو اس کے بعد رائٹ سٹارٹ کریں گے ہم جا رہے ہیں بھائی شکر کرنے کے لیے آپ سب نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں شکر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے سیپ کے بگیچوں میں آپ کو بتایا ہے ہمارے گھر میں سیب کے بگی جو بہت سارے اور وہ سارا سسٹم جو ہے نا کود ہمیں ہنڈل کرنا پڑتا ہے آج جن بندوں کو آنا تھا بات انہوں نے دھوکھا دیا وہ آج آئے نہیں اس لئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج نام سو پری کرنے خود جاتے ہیں میں نے سوچا ہے اس چیز کا نام بلوگ بناتے ہیں اپنا خالی میرا دیکھتے ہو جب ہم رائیڈز پہ جاتے ہیں مہنت کرتے ہیں وہاں پہ بھی ٹھیک ہے نا آپ کو لگتا ہے بھائی زندگی جو ہے نا وہ چل چل رہی ہے یہ شاید کوئی اور کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو بتا ہوں آپ کا بھائی جو ہے نا وہ آل رام ڈر ہے ہمیں گر کا کام بھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میرے گروہ لو کو بتا نہیں ہوتا بھائی جب سیب کا کام سٹارٹ ہوتا ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہے سیب اتارنے ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کا بھائی خود ہیڈنل کرتا ہے وہ جو ہے نا آفیس جانا ہوتا ہے اور یہ سارا سسٹم جو نا مجھ پہ ڈپینڈ ہے اس لئے مجھے کبھی کبھی جو ہے نا وہ آپس گر آنا پڑتا ہے یہ سسٹم سارا دیکھنے کے لیے سموالنے کے لیے اس کے بعد میں پھر سے جاتا ہوں اپنے پیشن کو فالو کرنے ٹھیک ہے نا زندگی میں یہ اصول رکھنا چاہیے بھائی آپ اپنا ہر ایک چیز میں آل راونڈر بنو ٹھیک ہے اگر آپ پڑھائی کرتے ہونا وہ بھی آنی چاہیے گھر کا کام بھی آنا چاہیے جو آپ کا پیشن ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلو سو ویل گائز ابھی ہم نے سارا سسٹم جو ہے نا وہ لوڈ کیا گاڑی میں ہم نا گاڑی میں ہی لے کے جاتے ہیں بکاز ہمارے سیب کے بگیچے جو ہے نا وہ تھوڑا وہ دور پڑتے ہیں گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں نا ایزی رہتا ہے تو بھی آپ کا بھائی گاڑی چلا رہا ہے بہت سارے بندے جو ہے نا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ بھائی میں نے گاڑی بھی چلا تو اسنا آپ کو میں سارا پروسس دکھاؤں گا کہ بھائی کیسے سپری مارتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم سیب کے بگیچے میں پہنچیں گے پھر پائے پہ گیرہ ڈالنیاں وہاں پہ اور اس کے بعد موٹر سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک لنبا پروسس رہتا ہے اور یہ کام سب سے زرہ ٹف ہے کہ آج کل کے بچے جو ہے نیو جنریشن ہے وہ نا اس چیز سے بڑا ایرٹیٹ ہوتے ہیں بھائی سبا سبا اٹنا ہے ہمیں سپری مارنا ہے لیکن مجھے نہیں ہوتا کبھی آ رہا ہے میں ہمیشہ ریڈی ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیک کر لو بھائی آ چکے ہیں بھائی ہمارا موٹر جو ہے نا وہاں پہ لگے گا یہ سیپ کا بکیج ہے جو ہے نا یہ اوپر تک ہے وہاں تک پائے پیپ لے کے جانا ہمیں موٹر جو نا وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا مجھے خود جانا پڑے گا میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے پھر سے نا ٹاپ پہ جانا پڑے گا اس ٹاپ یہ چھوڑ دیا پہا ہے اس کو بان کرنا ہے ہم سپری کرنے والے یہاں پہ باری سٹارٹ ہوگی اس چیز کا دکھ جو ہے نا ایک فارور کو ہوتا ہے ہمیں بھائی اس چیز سے اس چیز سے ہوا مجھے چکے بھائی ہی ل bounds پہignon پہٹ یا پہٹ چیکہ کر لو بھائی آپ نے ساتھ کتنی ساری بت bombardتے دکھر ہوتا ہے کٹی آمار سی چوہندرڈ کہ پdzہ امار سی طو ہندرڈ ک評 گھنٹر چکے ڈیو خوش ہے مجھے مزا تھا بھائی جب میرے دوست خوش ہوتا ہے میں خوش رہتا ہوں ہم ساتھ میں رائیڈ کر رہے ہیں بہتا ہے میں ان کو بلکل بھی پاپ نہیں کروں گا کچھ بندوں نے ہیلمنٹ نہیں پہنا ہے تو بھائی کچھ بندے کرتے ہیں رائیڈوں کو پاپ کرتے ہیں اس کے بعد بچارے گرتے ہیں وہ میں نے ان کو پہلی بول کے رکھا ہے اگر میں فاس چلتا ہوں آپ نے نہیں چلنا ہے کیونکہ میرے پاس وہ بہائی کیا ہے یہ کنٹول بھی ہو جاتی ہے یہ سپیڈ جلدی گین کرتی ہے مجھے کھان مہار پیچھے ہوتا یہ جگہا تھا را تھے میرا پیچھے کوئی ہوتا ہے موسیقی موسیقی میں آپ کو بھروس ہے مجھ پر بہت زیادہ میں شوپیاں کم ہاتا ہوں رائے سگر شوپیاں کے لوگ جو نے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں میں مجبور ہوا بھائی آیا میں شوپیاں رائے کرنے کے لیے سی پہلے نا آپ نے میرے ولوگ میں یہ بائک کبھی نہیں دیکھ کی ہوگی اور میں آپ کو یہ بائک آج چیک کر آتا ہوں اس کو رائے بھی کریں گے بائک چونہا سپر ڈوک لگ رہی ہے بھائی بہت قریزی مشین ہے اس میں ٹریکشن کنٹرول ہے مجھے پولیس والے نئی پکڑیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ڈلیوری بوا ہے ہمارا سبح سبح میں ان کو پارسل دیکھے آیا ہوں ہمیں نئی پکڑیں گے جس بائک پہ یہ بندہ تھا ساری بائک چھوڑ دی انہوں نے بس ایک خالی ایک ہی بائک پکڑی موسم خراب ہوتے جا رہا ہے جو ہمیں فوٹو شوٹ بغیرہ کرنا تھا نا وہ فوٹو شوٹ ہم نے کیا ابھی ہم اپنی انجلا کو یہی پہ چھوڑ رہا ہے ہم چلا رہا ہے سپر ڈیوک جو کی ٹو فیپٹی ہے اس کو ہم رائیڈ کریں گے آج تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اس کا ریسپونس مجھے چیک کرنا ہے بھائی فرسٹ گیر میں کتنا جاتی ہے سیکنڈ گیر میں کتنا جاتی ہے اس کے ہیڈ یہ سب سے کریزی چیز ہے اس میں بھائی اس کا سیلپ چھوڑا بہو دیفرینٹ ہے اور یہ کنسول بھی تھوڑا بہو دیفرینٹ ہے بھائی ٹھیک ہے یہ زہب بھائی کی بھائی کی اس کو ہم رائیڈ کریں گے جیخنے ہے فرسٹ گیر میں یہ کانا تک جاتی ہے سٹی سیگنڈ گیر میں جاتی ہے بھائی سیونٹی ٹو آئند تھوڑ گیر میں چیک کرنا ہے بھائی تھوڑ گیر میں کانا تک جائے گی ایک ایتنا کم کیوں جا رہی ہے بھائی تھوڑ گیر میں نائنٹی سیکس اس کے اوپر نہیں فورتھ ون فورتھ ون میں پورا یہ جا رہی ہے وان ہنڈڈ پور ڈیپہ ہوت فور leaves اس کی بھائی جو بھائی بھائی четور ہم ٹھیک ہے بھائی کو ہ تک رائی ایک سٹاٹ آرکان کرنے پولا ev Watch ملتا ہے ہم 1 20 122 5 1 آ آ آ آ بہت بھائی یہ بہت گریزی مشین ہے بھائی سٹارٹنگ میں اس کا ریسپونس مجھے لگ رہا ہے تھوڑا بہت کم ہے تھوڑا بہت کم ریسپونس ہے اس میں وہ نہیں اس کا ریسپونس مجھے کم لگ رہا ہے جو میں نے بی ایس پور چلائی تھی نا اس کا ریسپونس اس سے زیادہ تھا یہ ٹاپ اینڈ پر باکتی ہے بہت صحیح لیکن سٹارٹنگ میں اس کا ریسپونس کم ہے انشال میں کم ہے بھائی کی آئی ڈی پھر سے ایک بار یہ دیکھو بھائی بھائی کوئی نسٹر پر فالو کر دینا ٹھیک ہے نا اوکی بھائی یہ سمائل چاہیے ہوتی ہے مجھے اپنے آروس سے ٹھیک ہے نا بھائی یہ بندہ جو بھائی فوٹو شوٹ کرنے آیا تھا آج میرے ساتھ اس بھائی کی شادی ہونے والی ہے اس کا فوٹو شوٹ میں اس لئے کروا رہا ہوں مام کے ہاتھ تو لڑکی کے گھر یہ ہی فوٹو جائیں گے انجیلا کے ساتھ بڑا فریم بنا کے ہے اسلام علیکم سر کوشو بول جانا ہے؟ اگزیک شو بلوگنگ کرن پلس ٹیڈیز پیچھے لگی ہے سر پیچھے لگی ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہماری باتیں باتیں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے بس جی رہا ہے زندگی ہماری باتیں رہے ہیں شادی کا کیا پہلال نہیں 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 ہمیں بھی لے جا بھی چکر پہ ہے نہیں سر یہ اس کا کیا پہنے اسے ٹھیک کیا رن سیکٹر وہ میں نے کیا ہے یہ انڈیا کی پہلی سپر بھائک ہے یہ بارہ لاکھ کی ہے بارہ لاکھ ہے یہ تین سیکنڈ اس میں سو جاتی ہے تین سیکنڈ آپ گنو گے نہیں یہ سو کے پارچ لی جائے گی یہ 1000 cc ہے اگر آپ چلاؤ گی نا آپ کا ہاتھ سے بھی بیٹھا نہیں ہے یہ اٹھ جاتی ہے آگے سے اس میں ریسپونس زادہ ہے آگے نہیں 4th 2nd 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 1st 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 2nd 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 3rd 3rd 2nd 2nd 3rd 2nd 3rd بہت لاؤڑ ہے ان کے آواز یہ کانوں میں چپتی نہیں ہے یہ میٹھی لگتی ہے اس کا جموم ہے جموم ہے لیکن سری نگر میں بھی ایک سال میں ہو جائے گا تو ایسے کوپس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے ہوتے ہیں کچھ بندے جو باغ جاتے ہیں ان کے سامنے کٹ شیٹ مارتے ہیں تو اگر ایسے آسپسٹر ہیں ان کے سامنے رکھو بھائی ان کو نہ عزت دو بھی یہ بھی نئے نئے لڑکے ہیں جو کہ پلیس میں ہیں اس فیلن کو نا سمجھتے ہیں ریلیٹ کرے بات ہے بہت انہوں نے ابھی یہ لائیب دیکھی ہے کہ بھائی کتنا شوک ہوتا ہے ہمارا خون تھوڑا بہت گرم ہوتا ہے کچھ بندے جو ہے نا ایسے آسپسٹر کے ساتھ مزبیو کرتے ہیں پھر وہ کٹ شیٹ مار کے نکل جاتے ہیں پھر ایسا کبھی لائیب میں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی عزت دے رہے نا اُت کو عزت دو آپ کو کوئی رکھنے کے لئے بول رہا ہوں بھائی رکھ جاؤ ٹھیک ہے آپ کے باقی میٹس ہے کوئی ڈنشن نہیں ہے نہیں ہے تو ایک چالان ہوتا ہے بھائی مارے گا کوئی بھی نہیں ہے آرہ کسی نے کسی کو نہیں مارا ہوگا بھائی ایک چالان دیتے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ آپ کی بائک سیز ہو جائے گی تو دو دن میں بائک باہر آ جاتی ہے کیا چکو نا تاب بونس بونے تو نوالا کیا چکو نا شکو نا صریحہ کیا چکو ہم گردی سنت کچھ گیالیاں اوہ ڈس تر whisky ڈس ترس ڈس ترس ڈس ترس ڈس ترس ڈس ترس ڈس 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 بدتمیز بندہ تھا یار ارمی کیم کے باہر رکھے میرا دوست پائیدل آ رہا میں بتایا کہ ایک بندے کو پائیدل آنا ہوتا ہے ایڈیا مجھے بتایا رہا ہو سائیڈا ستا بائک بلوگنگ کشی بدتمیز بندہ اور اس سے پہلے اس نے دو تین جگہ پر اتنا گندہ اوٹے کیا تھا بچارے بائک والا ان کو مار دیا تھا اس نے میرا کیمرا آف تھا اس کو لگا تھا کوئی بچہ ہے میں اس کو دراؤں ہوں گا چھوٹے بچے اس نے بتایا کہ میں سائیڈ میں رکھا تھا یہ آیا اس نے گردن نکاری بہار اپنی ونڈو سے مجھے وہاں سے بتا رہا یہ بلوگنگ کلوگنگ کشی بھی مشک سائیڈ میں رکھ بائید آرام سے بول اگر میں غلط بھی بیٹھا ہوں مجھے بول میری گلتی بھی نہیں ہے میں سائیڈ میں رکھا ہوں آرام سے میں چوب رہتا ہوں میں شاپ کو بتایا میں جگڑتا بگڑتا نہیں ہوں مجھے جگڑے پسند نہیں ہے میں اپنی زندگی کو جیتا ہوں میں چاہتا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے میں بہت سوچتا ہوں اس چیز کے بارے میں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر میں سفیڈ میں ہوتا ہوں مجھے کوئی بچہ دکھتا ہے کسی ماں کے گود میں میں اپنی کلچ بہی پہ بند کرتا ہوں تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے میرے میں یہ سینس ہے بائٹ ٹاپ کو بندہ ملے گا وہ وہاں سے گالیا دے گا وہ برداشت نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا